بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پنجاب پولیس کے پی کے پولیس اور پلوچستان پولیس میں کانسٹریبل سب انسپیکٹر اور سپیشل برانچ پولیس میں کیسے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کی تلیم کیا ہونی چاہیے چلان فارم کیسے ڈاؤنڈ کریں گے سیلری آپ کو کیا ملے گی عمر کے حد آپ کی کیا ہونی چاہیے اور آپ اس کے لیے کیسے اپلائی کریں گے ان جابز کے لیے آپ ان میں سے کسی بھی صوبے سے ہیں آپ اپنے صوبے میں اپنے سٹیز میں ان جابز کے لیے اپلائی کرنے کی مکمل انفرمیشن جاننے سے پہلے اگر آپ ورڈ سے آن لائن چینل پہ نہیں ہیں چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن آن کر لیں ساتھ میں ویب سیٹ اوپن کریں سیجاوبسٹی ڈاؤٹ کوم لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ مل جائے گا ورڈ سپ کے تھوٹ آپ یہ تمام الارض جان سکتے ہیں فردر کسی بھی انٹرنیشنل ویزوں کی اوپرچورنٹیز کے نیچے ہی آپ آنے کے بعد گورنمنٹ سیکٹرز کی ڈیٹیلز میں ایوری ڈی بیس پہ پاکستان کی تمام ڈیپارٹمنٹ کی اپ ٹو ڈیٹ انفرمیشن جانیں گے پنجاب پولیس جابز دو ہزار بائیس پنجاب پولیس ڈیپارٹمنٹ کے پی کے پولیس جو اور اس کے نیچے ہی تیسرا لنک آپ کو ملے گا پولیس ڈیپارٹمنٹ کانسٹیبرن انسپیکٹرز گلگل برچستان کی جابز کا آپ کو بتاتے چلیں اگر آپ کتر جابز کے لیے بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کا لنک بھی آپ کو یہاں ملے گا یہ تینوں لنک ایکشول ویڈیو کے ڈسکرپشن پر ملیں گے پہلے ہم بات کرتے ہیں پنجاب پولیس کی اس کے لیے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کا اپلائی کا کیا میتھر ہے آپ پنجاب کے لوگ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کی تلیم کم از کم انٹر ہونی چاہیے اس میں آپ کی شفٹ فرسٹ شفٹ ڈے ہوگی اس کی جو پوسٹنگ ڈیٹ ہے نو چار دو ہزار بائیس ہے اور ساتھ میں بتاتے چلیں اس کی لازڈیٹ اپلائی کرنی کی ہے بائیس چار دو ہزار بائیس آپ اس کے لیے کیسے اپلائی کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں آپ نے اس کا آکے یہاں سے چلان فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے پنجاب پبلیس سرویس کمیشن سے جب آپ اون لائن اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو چلان فارم یہاں پہ آکے کلک ہے اگر بٹن پہ کلک کرنے سے آپ کو یہ فارم مل جائے گا جس میں آپ نے جس پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں آپ کا سکیل کیا ہونا چاہیے یعنی کہ ہر کیس نمبر ہوتا ہے پوسٹ کا اب آپ کو اس کا کیس نمبر آگے چل کے میں بتاتا ہوں اور جتنی اماؤنٹ ہے پنجاب پولیس میں اپلائی کرنی کی سکس ہنڈر فیس ہے اور آپ نے یہاں پہ سگنیچر کرنے کے بعد تین سلپ ہیں ایک بینک والی رکھیں گے ایک آپ نے اپنے پاس سنبھال لینی ہے اور ایک آپ نے اون لائن سمیٹ کرنی ہے کیسے آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں نیچے یعنی کے بعد آپ کے پاس اس کی ایڈورٹ آئیزمنٹ آ جاتی ہے ایڈورٹ آئیزمنٹ کو یہ رہا کیس نمبر 05-RH-2022 آپ اگر اس کا کیس نمبر نہیں لکھتے تو بینک میں فیس تو جمع ہو جائے گی لیکن آپ کا کیس نمبر نہ لکھنے کی ویسے آپ کا فارم مکمل فلپ نہیں ہوگا اس میں آپ کو بتاتے چلیں اپن میریٹ آپ کی سیڈورٹ چوبیس ہیں اس میں ڈیٹر انٹیوپریٹر کی جابز آئی ہیں آپ کی کالیف کسٹنز کم از کم انٹر ہونی چاہیے آئی سی ایس میل حضرات کی سنتیس سال عمر اور فی میلز کی چالیس سال عمر ہونی چاہیے آپ کا ٹیسٹ کی سلیبز کا آئے گا آپ یہاں پہ آکے کوالیف کسٹن آئی سی ایس مایکروس آف آفیس کے جو کے ریلیونٹ کوالیف کسٹنز والے ہیں ایٹی پرسنڈ مارکس ان کے اور ایٹی پرسنڈ ان کا سلیبز جو ہوگا وہ اس میں سے ہوگا ٹھیک ہے باقی جو باقی ڈیپارٹمنٹ کی پولیس کے علاوہ پنجاب سرس کمیشنز میں جابز وہ بھی آکے ڈیجیلز دیکھ سکتے ہیں نیچے ہی آنے کے بعد آپ اس جابز کی ڈسکرپشن سے پہلے پہلے آپ نے اس فارم کو آن لائن سممیٹ کیسے کرنا ہے وہ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اپلائی نو کے بٹن پہ آپ نے کلک کرنا جابز جا رہی ہیں اس کی ڈیٹیلز آ جائیں گی میں نے جیسے اپلائی کرنا اس پہ کلک کروں گا اس ٹائم یہ جو 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 پوسٹ آ رہی ہیں اس کے لیے کیا کونسا سکیل ہے کتنی ایج ہونی چاہیے میل فیمل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں آپ پنجاب کے کسی بھی صبح سے ہیں خاص پر شیکو پورا گجرا والا سرگودہ راول پرنڈی ڈیزی خان کے ریجن کے لوگ اور لہور کے لوگ اس کے لئے اپلائی کر سکس انڈر فیس ہے اور آپ آ کے اس کے لئے فیل اپ فارم پہ کلک کریں گے جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں آپ سب سے پہ آئی کن فارم ڈیٹ پہ کلک کرنے کے بعد فارم کو فیل اپ کرنا ہے یہاں پہ آئی ڈی کار نمبر میں اگزیمپل کے طور پہ آپ کو کوئی سیمپل کے طور پہ لکھ کے آپ کو آگے سیمپل چلاتا ہوں اور آپ نے آکے اس طرح ہی سارے آئی کار کے ساتھ فارم کو فیل اپ کر سمیٹ کرنا ہے ایمیل سے ریکووری بھی کر سکتے ہیں میں نے آکے یہاں پہ فون نمبر دینا ہے جس کا نیٹ کریں اور اگر آپ گورنمنٹ جب نہیں کر رہے تو نو کر دیں یہاں پہ آنے کے باد آپ نے آکے ایک سپیشلی دیکھنی ہے کہ آپ کی ویکسی نمبر لازمی لکھنا ہے اگر آپ نے ویکسی نیشن نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو میں آکے یہاں پہ سب سے پہلے نمبر لکھتا ہوں اور پھر آگے اس کا فارم فل اپ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اب نیکس کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ سب سے پہلے اپنی چلان فارم بینگ میں جمع کروائے ہے اس کی سلیپ کو اپلوڈ کرنا ہے اس کا سائز بھی پچیس کے بھی تک ہونا چاہیے یہاں پہ اپنے پرسنل انفرمیشن ریکارڈ دینا ہے جیسے ایڈ پہ کلک کرتا ہوں تو میرے پاس یہاں پہ جیٹیلز آ جاتی ہیں جہاں پہ اپنا نام آپ لکھیں گے آپ کا ریجن جو بھی میں مسلم ہوں آپ آئی ڈی کارڈ اکسپائیڈ نہیں ہونا چاہیے آپ لکھیں date month year پہلے دیکھیں ڈی 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 لکھنے کے بعد پوسٹر ڈیس لکھیں اپنا موبا فون نمبر فون نمبر لکھنے کے بعد آپ آجاتے ہیں کرنے کے بعد نیکسٹ پہ آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ پیج آتا ہے اس کی ڈی ڈی پہ آجائے گی ایڈوکیشن ریکارڈ سرویس اس پہ کلک کرنے کے بات آپ کے پاس دیکھیں اگر میٹرک اور انٹرمیڈیر ہے یہ میٹرک انٹرمیڈیر اور ون دیپلوما کمپیوٹر سائنس ہے وہ آپ لکھنے کے بعد اگزیمپل میں ٹو پہ کلک کرتا ہوں پر سیڈ فیچرز پہ آپ کلک کرنے کے بات آپ پہ پہ دیٹیلز آجائے جس میں آپ اس کو الٹا ٹائپ کرنا ہے پہلے آپ دیپلوما کمپیوٹر ٹائپ کریں گے کس ہوئے آپ نے یہاں پہ آکے مکمل تفصیل ٹائپ کرنی ہے اپنے ڈویزن کے ساتھ آپ کے کون سا ڈویزن تھی اور آکے آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے اگر آپ کسی کسی کمپیوٹر ہے اس کو آکر ٹائپ کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو not applicant پہ click کرنے کے بعد آپ submit application form پہ click کر دینا ہے جب آپ submit application form پہ click کریں گے یہ آپ پہ پاس form submit ہو کے موبائل پہ code آئے گا جس کو آپ نے اپنا code لکھ کے print out لے لیں گے اگر آپ فور example یہ form آپ سے submit ہونے کے بعد لے تو آپ نے آکے home پہ click کرنا ہے print application form پہ آکے click کرنا ہے یہاں پہ ID card نمبر لکھنا ہے application number آپ کے mobile پہ آئے گا اور token number جو چار لفظ کھائے گا وہ ٹائپ کر کے print application form آپ submit کر کے اپنے پاس سنبھال لینا ہے بعد میں آپ ٹی سی ایس کروانے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ کا یہ ٹیسٹ ہوگا تو آپ سلپ آپ کے mobile پہ آئے گی جس کا code آپ نے print interview call letter اگر وہ بھی clear ہو جاتا ہے پھر admissions letter آپ نے لینا ہے یہ step by step آپ کو details ملتی رہیں گی ہماری website sageops city dot com پہ بھی اب آگے چلتے ہیں دوسرے بات jobs کے لیے کرتے ہیں جو کے لوگ apply کرنا چاہتے ہیں KPK jobs کے لیے KPK jobs کے لیے آپ پنجاب کے لنگ ملے گا کلک کرنے کے بعد آپ پیش پہ آ جائیں گے اس کی job اب coming آنے والی ہے اور اس کی مکمل advertisement جو کہ آپ کے لوگ apply کرنا چاہتے ہیں کسی بھی department کی سب سے پہلے jobs کی information جانے کے لیے وزیٹ کرتے رہیں سیج jobs city dot com ویب site اور ورڈ سی آن لائن چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کے ساتھ شیئر کا اور مزید up to date information نیکس جانے کے لیے